امید ہے آپ سب لوگ خیروفیت سے ہوں گے جس میں پہلے سے مہنگی بجلی کے باوجود سارفین سے اوور بلنگ کے ذریعے اربو روپے اضافی مصول کیے گئے اگست میں تقسیم کار کمپنیوں میں بیڈی سارفین سے اربو روپے اضافی مصول کیے نیپرا میں اگست کے اوور بلنگ کے معاملے پر نوٹس لیا اور انکواری کا فیصلہ کیا نیپرا ذریعے کے مطابق انکواری رپورٹ میں اگست کے بلوں میں اوور بلنگ ثابت ہوئی اور اربو روپے کی اوور بلنگ میں بجلی کی مختلف تقسیم کار کمپنیاں ملوظ پائی گئیں تمام تقسیم کار کمپنیوں نے غریب عوام کو اوور بلنگ کے ذریعے لیتا نیپرا ذریعے کے مطابق لیسکو اور ایسکو ریجن میں سب سے زیادہ اوور بلنگ ہوئی اور اوور بلنگ کے لیے ریڈنگ نے تاخیر کا حربہ استعمال کیا گیا مقرد بیٹ کی بجائے ریڈنگ تین سے چار دن لیٹ کی گئی جس کی وجہ سے اربو روپے کا حضافی بوجھ غریب عوام پر ڈالا گیا اور یہ سب کچھ نگران حکومت کے ذریعے نگران نہیں ہوا اور یہ پاکستانی ادارے میں سب سے بڑا اربو روپے کا سکینڈل ہے کیا اب نیپ اور اف آئی اے اس سکینڈل پر نوٹس لے گی اور نیپرا اف آئی اے اور دیب اس سکینڈل سے حاصل کیے گئے اربو روپے غریب عوام کو آنے والے دلوں میں جس کلا پائے گی یا نہیں اس پر ہم سے پاکستان نیپ اور اف آئی اے کو نوٹس لینا چاہیے اور غریب عوام کو اس اربو روپے کے بورٹ سے نکالتی ہے یا نہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے تحقیقاتی ادارے امران خان سے ذرا فوکس ہٹا کر اس طرح کے سکینڈل پر توجہ دیتے ہیں یا نہیں نیپ اف آئی اے اور دیگر دارے پاکستان میں موجود اس طرح کے بڑے بڑے سکینڈل پر فوکس کر کے اربو روپے کی ریکووری کرا پاتے ہیں یا نہیں اور اربو روپے کی ریکووری کرا کر غریب عوام کو ریلیس دے سکیں گے یا نہیں یا وہ صرف امران خان اور پی ٹی آئی کے کارکنان کے ہی کیسوں کو ہائیلٹ کرتے رہیں گے اور ان کی گرفتاریاں اور ان سے تحقیقات کرتے رہیں گے اور بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے اس سکینڈل پر پاکستانی حکومت کو نوٹس لینا چاہیے اور تقسیم کار کمپنیوں سے ریکووری کر کے غریب عوام کو ریلیس دینا چاہیے ہم پاکستانی حکومت سے التجاہ کرتے ہیں وہ ان تقسیم کار کمپنیوں کو صدا دے اور ان سے غریب عوام کا لٹا گیا اربو روپے ریکوور کروا کر غریب عوام کو ریلیس دے اور اب اس کے ساتھ بات کر لیتے ہیں پاکستانی سیاسی منظرنامے پر آئی سائفر کیس میں شاہ محمود کروشی نے سپریم کورٹ میں زمانت کے لیے رجوع کیا پاکستان طریقہ انصاف کے نائب چرمین شاہ محمود کروشی نے سائفر کیس میں زمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے انہوں نے اسلامباد آئی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائے کرتے ہوئے زمانت مسترد کرنے کے فیصلے کو کل ادم قرار دینے کی اشتدا کی ہے انہوں نے موقع سے سیار کیا کہ متحف ادازتوں نے حقائق کا درست جاری رہی لیا اندوں پر بنایا گیا ہے اور اس نے درد ایف آئی آر میں قانون کے تقاضوں کو مدد نظر میں ہی رکھا گیا شاہ محمود نے کہا کہ سائفر کیس میں درد ایف آئی آر میں میرا کوئی برائی راست تلق نہیں ہے میرا کردار منقی مذہم کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا واضح رہے کہ سامباد آئی کورٹ نے سائفر کیس میں پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود کروشی کے درخواست زمانت مسترد کر دی تھی اور اس کے بعد آج انہوں نے سپریم کورٹ سے زمانت کے لیے رجوع کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ شاہ محمود کو انصاف دے پائے گی یا نہیں یا وہ صرف نون لیگ والوں کو ریف سے ریف دیے جارہے ہیں کیا پی ٹی آئی کارکنان یا شاہ محمود کروشی یا عمران خان کو انصاف دے پاتی ہیں یا نہیں اور اس کے ساتھ یہ پی ٹی آئی کے کارکنان پر ظلم پہ ظلم کیا جارہا ہے اور ان کی گرفتاریاں جاری ہیں نو مئی کے باقیات پر ترک انصاف کے رہنما اور کارکنان کی گرفتاریاں جاری ہیں آج ملک شاہ محمود خان استادے جیسد گردی عدالت میں پیش ہوئے جس پر ان کی زمانت خارج کر دی گئی اور پلیس نے ان کو عدالت کے ہاتھے سے گرفتار کر کے خانہ ٹینٹ منتقل کر دیا گیا ملک شاہ محمود خان کی تمام مقدمات میں زمانت ہو چکی ہے لیکن نو مئی کے باقیات کا مقدمہ سیاسی انتقام کی بنیاد پر شامل کیا گیا ہے واضح رہے کہ یہ بندوں میں پی ٹی آئی کے ایک مضبوط امیدوار ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بندوں میں پشاور میں آج کل پی ٹی آئی کی ورکر کنونشنز اور جلسے منتقط کیا جارہے ہیں تو اس لیے پی ٹی آئی کے کارکنان کو بار بار ان پر جھوٹے مقدمات بنا کر انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے لہذا آپ اس پر عدالتوں کو نوٹس لینا چاہیے اور دوسری پالٹیوں کی طرح پی ٹی آئی کے ورکرز اور کارکنان کو بھی انصاف مہیا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان مسلمی قنون کے قائد نماز شریف آج کل الیکشن کی تیارے میں کافی مصروف نظر آ رہے ہیں نماز شریف نے کیپی کے اور سندھ کے پالٹی رہنماؤں میں اختلافات کا نوٹس لی لیا ہے پالٹی ذرائع کے مطابق نماز شریف نے دونوں سبو کے رہنماؤں کو آپس کے اختلافات سوید ختم کرنے کی ادایت کی ہے اور دونوں سبو کے دورے تب تک منطبی کیے ہیں جب تک ان کے آپس میں اختلافات ختم نہ ہو جائیں اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان مسلمی نون اندر سے ٹوپ پوٹ کا شکار ہو رہی ہے اور ان کے کافی سیاسی رہنماؤں آپس میں اختلافات کی منیاز پر کافی نراض ہیں اور جس پر میاں نماز شریف نے نوٹس لیا ہے پالٹی کے دارہ کو سندھ میں اور کیپی کے میں سیاسی رہنماؤں کو منانے کا تاف سوم دیا ہے اور اختلافات دور کرنے کا کا گیا ہے اور انہوں نے تب تک اپنے دورے منطبی کر دی ہیں کہ جب تک سیاسی رہنماؤں آپس میں اختلافات ختم نہیں کرتے اب دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے اس نوٹس کے بعد کیپی کے اور سندھ کے سیاسی رہنماؤں آپس میں چلافات ختم کر پائیں گے یا نہیں اور آج پوری دنیا میں بچوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے لیکن اس عالمی دن کے موقع پر پاکستان میں مجود معصوم بچے گروبت کا شکار ہیں اور کئی بچے تعلیم سے محروم ہیں اور کئی دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں اور کئی معصوم بچے مزدوری کرنے پر مجبور ہیں کچھ ورک شاپوں میں کچھ انٹوانے بٹھوں پر کام کر رہے ہیں لیکن اس عالمی دن کے موقع پر پاکستانی حکومت کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے اور ان غریب بچوں کو دنیا کی ہر سہولت مہیا کرنی چاہیے ان کو ایک اچھی تعلیم مہیا کرنی چاہیے ان کو دو وقت کی روٹی مہیا کی جائے ان کو اچھا رین فین مہیا کیے جائے اور یہ غمتے پاکستان کی ذمہ داری ہے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان معصوم بچے اور ہر پاکستانی شہری کو تحفظ فرام کرے اور انہیں ایک اچھا رہن سین مہیا کرے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس بچوں کے عالمی دن پر پاکستانی حکومت نوٹس میں پائے گی یا نہیں پاکستانی تحریب بچوں کو ان کا حقوق مہیا کر پاتی ہے یا نہیں اور اس کے ساتھ ہی جیسا کہ آج پوری دنیا میں بچوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور دوسری طرح فلسطین میں بچوں سے ان کی زندگی چھینی جا رہی ہے ان سے جینے کا حق چھنا جا رہا ہے اسرائیل کے اس ظلم کی وجہ سے اب تک تقریباً ساڑھے پانچ ہزار سے زائد بچے شہید ہو چکی ہیں اور تقریباً ساڑھے سات ہزار سے زائد مرد و خواتین شہید ہو چکی ہیں اور تقریباً ٹوٹل شہید کی تعداد پندہ ہزار سے زائد ہو چکی ہے اور ابھی تک ساڑھے اپنی جاریت جاری رکھے ہوئے ہیں اور اب وہ ہسپتالوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اب اس لئے ہسپتالوں کو نشانہ بنا رہا ہے جیسا کہ پشتہ روز اس نے الشفاہ ہسپتال اور انوگیشن ہسپتال کو ٹارگٹ کیا ہے جس میں آئی سی یو میں موجود معصوم بچے شہید ہو چکی ہیں اور سہیل کا کہنا ہے کہ ان سپتالوں کی نیچے معصوم بچوں نے سرنگے بنا رکھی ہیں تو یہ ایسا فضول بیانیاں ہے جس پر کوئی دنیا کا ملک اتبار نہیں کر سکتا اس سہیل کا یہ جھوٹا بیانیاں بنایا جا رہا ہے کہ معصوم بچے سرنگے بنا رہے ہیں اور سہیل معصوم بچوں کو دہشتگرد کی نظر سے دیکھ رہا ہے لیکن بچوں کے اس عالمی دن کے موقع پر عالمی دنیا کیوں خموش ہے عالمی قووتیں کیوں آواز نہیں اٹھا رہی ہیں حالانکہ آج عالمی قووتیں بچوں کا عالمی دن منا رہی ہیں لیکن اسرائیلی بچوں پر عالمی طاقت آواز نہیں اٹھا رہی ہیں آخر کیوں اور اسرائیل کب تک یہ ظلم جاری رکھے گا اور دوسری صاحب سعودی عرب کی کوشنے رنگ لے آئی ہیں جس کی بنیاد پر چین میں کئی ممالک کے وزراء کا اجلاس ہوا ہے جس میں اسرائیلی فرستین کی جنگ بندی کی قراردار پیش کی جائے گی اور امید ہے کہ چین کی مداخلت سے اسرائیل جنگ بندی پر امادہ ہو جائے گا اور اس جنگ بندی کے بعد اسرائیل فرستین پر اپنا ظلم بند کر دے اس دعا کے ساتھ کہ آنے والا وقت فرستین اور پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہو اپنے مذبان رضا میکن کو اجازت دیں اللہ حافظ